بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایچسی ہوم یوٹیوب چینل میں ہوں افضل حنیف آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ارامکو سٹینڈر کے مطلق کہ ارامکو کے سٹینڈر کیا ہیں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں اور ان کو پڑھ کے ہم کیسے ارامکو کی اپروول حاصل کر سکتے ہیں جو سیفٹی فیسرز ہیں یا جو سیفٹی سوپروائزر ہیں ان کو یہ سٹینڈر جاننا بہت ہی لازمی ہے ان کے لیے یہ بہت امپورٹنڈ ہے ارامکو نے تمام سٹینڈرز کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر ایک سیفٹی مینول کے نام سے کنسٹرکشن سیفٹی مینول کے نام سے ایک مینول بنایا ہے اس میں تمام سٹینڈرز کو ایک ہی ساتھ ایک بک میں رکھا ہے جو کہ پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے سیفٹی فیسرز سیفٹی سوپروائزر جب اپنی پرپریشن کرتے ہیں ارامکو پروول کے اگزائم کے لیے تو ان کو یہ تقریباً سارا مینول پڑھنا پڑھتا ہے اور اس میں سے جو مین مین چیزیں ہیں مین مین ٹاپک ہیں یا مین مین جو سٹینڈر ہیں وہ ان کو یاد رکھنے پڑھتے ہیں تو پانچ سو پیجیز پڑھنا بہت مشکل ہے اس لیے ہم نے وہ تمام کے تمام سٹینڈر وہ تمام مینول کو ہم نے ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اس میں سے جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ ساری ان ویڈیوز میں ہم لے کے آئیں گے ان ویڈیوز کی ایک سیریز چلے گی لیکچر بائی لیکچر ہم اس کو پڑھیں گے لیکچر بائی لیکچر اس کی تمام ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے جتنی بھی ویڈیوز بنے گی ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائم کے بعد ایک مکمل ہونے ویڈیو مکمل ہونے کے بعد ملتی رہے گی اپلوڈ ہوتی رہے گی ویڈیو چینل پہ آپ اس کو دیکھتے رہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آرامکو کے سٹینڈرز کو کیسے پڑھنا ہے کیسے ہم نے اس کی پریپریشن کرنی ہے کیسے ہم نے تیار کرنا ہے تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے لیکچر ون اس کے کانٹینٹس دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آرامکو کیا ہے آرامکو کا انٹرڈکشن دیکھیں گے کہ آرامکو کب بنی آرامکو جب یہ کام آئل گیس کا کام سٹارٹ ہوا تب کہاں سے سٹارٹ ہوا کیسے سٹارٹ ہوا اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم انٹرڈکشن دیکھیں گے کنسٹرکشن سیفٹی مینول کا کہ یہ کنسٹرکشن سیفٹی مینول کیا چیز ہے یہ کب سٹارٹ ہوا کیوں بنایا گیا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں پھر اس کو ہم پڑھیں گے اور جیسے کہ اس میں کنسٹرکشن سیفٹی میانویل کے دو پارٹ ہیں پارٹ ون ہے کنٹرکٹر سیفٹی اڈمنسٹریٹیو ریکوائرمنٹ نون ایز سی ایس ای آر ورک سائٹ سیفٹی میانویل نون ایز ڈبلیو ایس ایس ایم تو یہ ہمارے کانٹینٹس ہیں آج کے لیکچر میں ہم ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ جو بھی ہماری ویڈیوز بنیں گی اس کو بھی بتایا جائے گا کہ آگے ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں کیا بڑھنا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آرامکو انٹرڈکشن آرامکو کیا چیز ہے سب سے پہلے آرامکو کا نام ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اریجنل نیم ہے یہ کیا ہے اور یہ نیم کیسے بنا کب بنا وہ بھی ہمیں انفرمیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم آرامکو میں کام کرنے والے ہیں آرامکو کے کونٹرکٹرز میں کام کرنے والے ہیں ہمیں یہ چیزیں یہ انفرمیشن ہونی چاہیے نمبر وان ہے آرامکو کا فل نیم دی آرابین امریکن آئل کمپنی اب یہ آرابین امریکن آئل کمپنی نام کیوں رکھا گیا یہ آگے ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے میں بہت ہی کنسائز کروں گا بہت ہی مختصر کر کے یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ ویڈیوز میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبی ہو جائے نمبر دو ہے آرامکو فاؤنڈیڈ ان نائنٹین تھائیٹی تھری بائی سٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلفورنیا ایس او سی ای ایل یہ امریکن کمپنی ہے اس کمپنی کا نام ہے وہ کمپنی ادھر جب سعودی آرابیہ میں آئی تو ان کی وجہ سے یہ آرامکو سٹارٹ ہوئی اب کیسے سٹارٹ ہوئی اس کی سٹوری میں محصر کر کے آپ کو آگے بتاتا ہوں نمبر تھری ہے مطلب وہ بتا رہا ہے کہ دمام کا جو دوم کا ایریا ہے یہ آلموس خبر کے قریب ہے وہاں سے انہوں نے پہلا جو اپنا ان کا ویل تھا وہ ڈرل کیا وہاں سے ڈرلنگ سٹارٹ کی اور اس کے بعد پھر ان کا سفر جاری ہو گیا نمبر فور ہے جب کل فورنیا کی یہ کمپنی یہاں پہ آئی سعودی آرابیہ میں تو انہوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا گورنمنٹ کے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ ڈرل کریں گے وہ کانٹریکٹ کے تحت ہی وہ پورے اپنا انہوں نے پروسیجر سٹارٹ کیا نمبر فائیو ہے انہوں نے ڈرلنگ سٹارٹ کی 1933 سے 1937 تک ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا وہ سرپ ڈرل کرتے رہے چیک کرتے رہے لیکن نیچے سے کچھ بھی ان کو تیل وغیرہ کچھ کروڈائل کچھ بھی نہیں ملا مسٹر میکس چیف جیالوجسٹ انسٹرکٹڈ ٹو کیپ آن ڈرلنگ یہ جو پورا ایک وفاد آیا تھا امریکن کمپنی کا یہاں پہ اس کا سروے کا جو ہیڈ تھا وہ تھا مسٹر میکس انہوں نے بولا کہ آپ جاری رکھو نمبر سیکس 1938 سعودی آرام کو واز ریالائزڈ پروسپریٹی جب 1933 میں ایک امریکن کمپنی سعودی آرابیہ میں آئی وہ کہاں سے کیسے آئے وہ کیسے آئے کہ انہوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے جو یہاں کی مٹی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا اس کا سٹرکچر تھا وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی اس کی جسامت تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی مٹی ہے یہاں پہ ڈیزرڈ میں جبکہ ہر طرف ڈیزرڈ ہے ڈیزرڈ ہے ریڈ ڈیزرڈ ہے وائرس لیس ڈیزرڈ جہاں پہ کچھ نہیں نہ تو آپ کو جانور نظر آ سکتے ہیں مطلب بڑی عجیب سی ایک دنیا میں ایک عجیب سی مٹی پائی گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس مٹی کو اس مٹی سے ہم دیکھیں کہ اس مٹی کے نیچے ہے کیا ہو سکتا ہے اس مٹی کے نیچے سے ہمیں کوئی ڈیفرنٹ کوئی چیز ملے تو جب انہوں نے فیصلہ کیا یہاں پر آکے سروے کرنے کا تو وہ نائنٹین تھرٹی سری سے انہوں نے وہ سروے سٹارٹ کیا جو سروے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ سروے اس ایگریمنٹ کے تحت ہوگا جب نائنٹین تھرٹی سری سے انہوں نے سیمپل کلیکٹ کیے تھاؤزنڈ آف سیمپل جو ہے انہوں نے کلیکٹ کیے مارل کے سینڈ کے ڈیفرنٹ قسم کی جو کلے تھی سب کے تو جب انہوں نے وہ ایک سپیسیفک جگہ جو انہوں نے چوز کی وہاں پہ ڈرلنگ شروع کی نائنٹین تھرٹی سری سے انہوں نے آل موسٹ فور ایئرز دے ڈرلڈ اپ ٹو نائنٹین تھرٹی سیون انہوں نے چار سال تک مسلسل سیمپل کلیکشن کی اور وہاں پہ ڈرلنگ کی لیکن ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا جب انہوں نے یہ ریسائیڈ کیا ایک نائٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بقاعدہ آرامکو کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ وہ جب بیٹھے تھے تو انہوں نے ریسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے واک اوٹ کرتے ہیں ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا تو جو ان کا مسٹر میکس کے نام سے چیف جیالوجسٹ تھا جو سرویئر کا چیف تھا اس نے دیکھا تو اس نے بولا کہ ہم آخری بار ایک ٹرائی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے تو وہ آخری جو ٹرائی تھی ان کی وہ اس میں کامیاب ہو گئے کامیاب ہونے کے بعد 1938 کے سٹارٹ میں وہاں سے ریلنگ کرتے ہوئے دمام کے ڈوم ایریا سے ان کو آئل نظر آیا جب وہاں سے آئل نظر آیا تو وہ آئل اتنا اس کے نیچے جب انہوں نے اپنی مشینری کے ساتھ وہ سارا نیچے سے اگزیمن کیا تو اس کے نیچے اتنی زیادہ کوانٹیٹی ان کو ملی کہ اس کوانٹیٹی سے بعد میں ہزاروں کے حساب سے وہاں سے لاکھوں کے حساب سے لاکھوں بیرل کے حساب سے وہاں سے آئل نکلا تو اس ویل کا نام انہوں نے رکھا پروسپیرٹی ویل کیونکہ وہ جو ویل تھا جو سعودی عربیہ کی زمین پر پہلا ویل انہوں نے بنایا وہ ویل سعودی عربیہ کی ہشہالی کا باحث بنا اس لئے انہوں نے اس ویل کا نام ہی پروسپیرٹی ویل رکھ دیا 1938 میں اس کے بعد پھر وہ اپنا جو بھی پروسیجر تھے انہوں نے اپنے پروسیجر شروع کر دیئے وہاں سے تیل نکالنا شروع کر دیا پھر بعد میں جب سعودی گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہاں سے تو ابھی آئل نکلنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ایک اپنی پوری کی پوری ارگنیزیشن بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ ارگنیزیشن کو بنا کے امریکن کمپنی کے ساتھ بقاعدہ کونٹریکٹ کر کے کونٹریکٹس کر کے انہوں نے نائنٹین فورٹی میں جب ان کے آپس میں کونٹریکٹس ہو گئے اور بقاعدہ ایک آئل کا کام شروع ہو گیا سپلائی شروع ہو گئی تو انہوں نے پھر اس کمپنی کا نام فاؤنڈ کیا جو امریکن کے ساتھ مل کے بنائی گئی تو اس لیے اس کو ارابین اور امریکن دونوں کا نام دے کر میچ کر کے مکس کر کے ایک نام دیا گیا ارام کو تب سے لے کر ابھی تک وہی نام چلتا آ رہا ہے تو نائنٹین فورٹی نائن میں کروڈ آئل ان نائنٹین فورٹی نائن کروڈ آئل پروڈکشن ہٹ فائیو ہنڈر تھوزنڈ بیرل پرڈیٹ لیٹر آن جیسے جیسے وہ ڈرل کرتے گے ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ جگہ پر وہاں سے پھر آئل نکلتا گیا اتنا آئل نکلا کہ اس ٹائم کی ورلڈز میں براؤک بریک جو ان کا سب سے زیادہ ریکارڈ بریک آئل تھا وہ تھا فائیو ہنڈر تھوزنڈ بیرل پر ڈے لیٹر آن ابھی نائنٹین کی سچ میں یہ مور دین تھرٹین ہنڈر تھوزنڈ تک بھی گیا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے یہ کام شروع ہو گیا پھر پائپ لائن نے انہوں نے بچھانا شروع کر دی پھر جگہ جگہ سے ڈرلنگ کرنے شروع کر دی نمبر نائن ہے ریپڈ انکریز ان آئل پروڈکشن نیڈیڈ ایکسپینشن آف ڈسٹریبیوشن سعودی ورلڈ لانگیس ٹرانس آرابین پائپ لائن آف بارہ سو بارہ کلومیٹر لنکڈ فرم ایسٹرن سعودی آرابیا ٹو دی میڈیٹیرین سی جب اتنا زیادہ آئل نکلنا پروڈیوش ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے قسم کی پائپ لائنز بچھائیں مختلف قسم کی سپلائی دینا شروع کر دی سب سے پہلے جو بڑی پائپ لائن بنی اس ٹائم پہ وہ تھی 1212 کلومیٹر جو سعودی آرابیا کے میڈیٹیرین سی سے سعودی آرابیا سے ایسٹرن سعودی آرابیا سے میڈیٹیرین سی یورپ کو جا کے ٹچ ہوئی اس کے بعد لیٹر آن سفانیہ فیلڈ ڈسکورڈ 1951 شیلو آرابین گلف وارٹر وچھ واس پروون لیٹر آن پھر انہوں نے آف شور میں بھی کام کرنا شروع کر دیا جو یہ سفانیہ فیلڈ ہے بھی فیمس دنیا کی فیمس فیلڈ ہے 1951 میں شیلو آرابین گلف وارٹر کے جو آف شور تھا اس میں انہوں نے ڈسکورڈ کی اس کے بعد پھر جبیل میں پھر اس کے بعد حرد ہوئیہ میں پھر اس کے بعد اب کیک میں پھر جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے پلانٹس ریفائنری اور پھر اس کے بعد 1983 کے قریب انہوں نے پھر تمام کونٹریکٹس جو امریکن کے ساتھ کیے تھے وہ سارے ختم کر کے تمام کے تمام غورمنٹ سعودی عربیہ کے کونٹریکٹس میں آگئے اور ابھی میرے خیال سے جو احضر ارامکو ویب سائٹ انفرمیشن جو ہے کہ ابھی تمام کے تمام جو ہے وہ ارامکو غورمنٹ کے ہی انڈر چل رہی ہے تو یہ ارامکو کا تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا یہ ارامکو کب ارامکو کب بنائی گئی ارامکو کب سٹارٹ ہوئی پہلا جو ہمارا ویل تھا اس کا نام کیا تھا یہ چیزیں کبھی کبھی پچھی بھی جا سکتی ہیں یہ انفرمیشن کے لیے اب ہم چلتے ہیں سی ایس ایم انٹرڈکشن کی طرف سی ایس ایم کیا ہے سی ایس ایم سی ایس ایم سیفٹی ایس ایم سے پہلے اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کنسٹرکشن سیفٹی مینویل لاؤس پرونشن ڈپارٹمنٹ انٹرڈیوزڈ فرسٹ ایڈیشن آف دی سعودی ارامکو کنسٹرکشن سیفٹی مینویل سعودی ارامکو سی ایس ایم ان نائنٹین سیوٹی فور جو لاس پرونشن ڈپارٹمنٹ ہے لپی ڈی کے نام سے جو جانا جاتا ہے اس نے اپنا پہلا ایڈیشن نائنٹین سیوٹی فور میں انٹرڈیوز کروایا اب وہ کیوں کروایا اس کی بھی ڈیٹیل نیچے ہے کیونکہ اس لیے کروایا کہ سعودی ارامکو جب نائنٹین تھرٹی سے لے کے نائنٹین سیوٹی تک یہ تمام یہ جو تیس سال کا چالیس سال کا جو عرصہ تھا اس میں ارامکو نے کام کیا ظاہر ہے وہاں پہ حادثے بھی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے پھر سیفٹی کے رولز ریگوریشنز بھی انٹرڈیوز کروایا بقائدگا ڈاکومنٹڈ انہوں نے مینول بنایا تاکہ تمام جتنے بھی ان کے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ ایک سیفٹی کے تحت انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ وہ ایک سیفٹی کے تحت چلیں گے تاکہ کوئی بھی حادثہ کوئی بھی نقصان نہ ہو تو الپی ڈی کا دیپارٹمنٹ تھا اس دیپارٹمنٹ کو یہ کام دیا گیا وہ ایک بقائدہ ایک دیپارٹمنٹ بنایا گیا اس دیپارٹمنٹ کے تحت یہ سیفٹی کے تمام رولز اور ریگولیشن بنائے گیا the prevention of incident accident to minimize the loss of life and bodily injury to its employees and contractors subcontractors کہ prevention کرنی تھی انہوں نے incident سے جتنے بھی ان کے تمام contractor یا subcontractor تھے جتنے بھی employees سے ان کے لیے the second one the prevention of damage to physical assets and protect the public against against hazard resulting from its operation کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے against کسی پروپرٹی کو یا کسی بھی assets کو یا کسی بھی public کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہ انہوں نے سیفٹی کے رولز بنائے سعودی آرام کو consider safety to be no less than of no less of a priority than other business consideration کہ سعودی آریبیا کی جو آرام کو کمپنی ہے اس کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمیشہ سے شروع سے ہی safety کے اوپر رہا ہے اسی لیے انہوں نے یہ ایک manual بنایا جس میں تمام قسم کے انہوں نے safety کے rules اور regulations مرتب کیے تاکہ اس کو پڑھ کے ہی تمام لوگ اس پر عمل کر کے اور اپنا جو site ہے جو contractor ہے یہ سب contractor ہے وہ اپنا کام safe طریقے سے کر سکے اب next ہے CSM کا introduction part 2 ہے loss prevention department introduced first edition of the سعودی آرام کو construction safety manual in 1974 now nowadays fifth edition is going on ابھی جو ہے وہ پانچماں edition جو ہے وہ چل رہا ہے number 3 the سعودی آرام کو csm give the awareness اب یہ سعودی آرام کو جو csm بنایا ہے یہ کن کے لیے کار آمد ہے کن کن کو یہ پڑھنا چاہیے کن کے جو professional ہیں ان کے لیے لازمی ہے to all professional such as engineer supervisor for man qa qc wpr hsc officers etc یہ نہ نہ کہ صرف officer safety officer or safety supervisor کے لیے بلکہ یہ تمام جتنے بھی professional designations ہیں ان سب کو یہ csm پڑھنا چاہیے اور csm کے rules اور regulation کے متحد رہے کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے سعودی آرام کو csm standards are mandatory to compliance for contractors یہ mandatory ہے جتنے بھی contractors اور سب contractors ہیں ان کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے rules اور regulations کو follow کرنا ہے handbook بنائی ہے سعودی آرام کو safety handbook presents minimum safety rules جو handbook بنائی گئی ہے سعودی آرام کو کی طرف سے اس میں minimum کر کے انہوں نے جو بہت زیادہ important rules ہیں وہ لکھے ہیں اب آتا ہے نمبر 6 سعودی سعودی آرام کو CSM divided into 2 volumes اب جو سعودی آرام کا جو CSM ہے جو construction safety manual ہے اب آگے اس کے بھی دو پارٹ ہے دو فرس one is entitled the contractor safety administrative requirements known as CSAR the second one is entitled the work side safety manual known as WSSM یہ آپ نے یاد رکھنا ہے manual کے دو حصے ہیں جو first one ہے وہ CSAR administrative requirements دو second one ہے وہ ہے WSSM ورک site safety manual یہ CSM کے دو پارٹ ہیں اب ان میں آگے کیا ہے ان کی ڈیٹیل ہم آگے آگے پڑھتے رہیں گے اب نیچے ایک نوٹ دیا گیا ہے in case of any conflict in standards are requirements the applicable سعودی aram کو GIs and engineering standard take priority over CSM یہ ایک manual ہے اس manual کے علاوہ general instructions ہیں جو aram کو کی طرف سے دی گئی ہیں جو each and every activity کا separate separate انہوں نے journal instruction بنایا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو journal instruction ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی conflict نظر آتا ہے CSM میں یا کسی بھی standard میں تو جو GIs ہیں چاہے وہ engineering کیا ہیں چاہے وہ ramco کے journal instructions ہیں آپ ان کو زیادہ importance دیں گے نہ کہ CSM کو GIs کیا ہیں وہ آگے GIs کا next video میں بھی تھوڑا سا explain کیا جائے گا اور اس کی ایک separate video بھی بنائی ہوئی ہے میں نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو CSM کا part one ہے contractor safety administrative requirements اس میں کیا ہے اس میں کون کون سی چیز ہم کو پڑھ ہے اس میں general requirements ہیں جیسے کہ safety meeting ہو گئی management meetings ہو گی contractor پری job safety explanation meetings work permit transportation ہو گئی work permit ہو گیا transportation ہو گئی heat stress یہ چیزیں journal میں آتی ہیں contractor site safety program cssp cssp activity plans procedure and their implementation scope of work safety policies organizational chart training metrics list of contractor ی hazard identification plan یہ documented ہیں یہ documents ہیں جو administrative requirements ہیں آرام کو کی یہ documents لازمی ہیں اور یہ documents ہر جگہ پہ آپ use بھی ہوں گے اور آپ کو approve بھی کرانے ہیں اور آپ دکھانے بھی ہیں ہر جگہ پہ ان کے ہی ان rules اور regulation کے حساب سے ہی آپ نے کام کرنا ہے میں جلدی جلدی سے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوتی جائے نمبر 4 ہے جی contractor personal safety responsibilities یہ جو میں ابھی headings پڑھ رہا ہوں ان کی details ہم word by word آگے پڑھیں گے جا کے آگے ویڈیوز میں ان کی details دی گئی ہے نمبر 5 ہے personal qualifications training and certifications جو resignation کے حساب سے لوگ آتے ہیں ان کو جو qualification ہے وہ کیا ہونے چاہیے ان کا criteria کیا ہونا چاہیے ان کی trainings ان کو کونسی دینی ہے ان کی certifications کونسی required ہے وہ سارا اس میں دیا گیا ہے پھر medical 6 medical medical requirements کیا ہیں کون کون insurance آپ جانی چاہیے ambulance کیا ہے کتنے لوگوں پہ چاہیے کتنے clinic چاہیے وہ سارا اس medical میں آئے گا site planning usage and housekeeping site planning and layout آپ کے جو camp ہیں کہاں پہ بنیں گے آپ ویلفیر facilities ہیں وہ کہاں پہ ہونی چاہیے جو سائیٹ کے لیے آپ construction کے لیے آپ land use کریں گے وہ سارے document یا سارے detail اس میں آئے گے نمبر آٹھ ہے contractor camps and projects facilities وہ camps and welfare facilities ہیں وہ سارے detail اس میں آئے گے اب نیکسٹ ہے جی وولیم 2 work site safety manual w ssm جو ssm کا volume 2 ہے وہ ہے work site safety manual w ssm اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے work site safety manual w ssm divided into four section آگے یہ بھی جو ہے وہ four section میں divide کیا گیا ہے جیسے number one general safety number two civil mechanical and electrical and number four operations سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں w ssm کا جو part one ہے general safety کا اس میں emergency plan کیا ہوتا ہے emergency reporting کیسے کرنی ہے action to be taken during emergencies ہم نے response کیسے کرنا ہے یہ ساری detail آئے گی emergency reporting اور response میں یہ اس کی detail ہم آگے جا گئے پڑھیں گے صرف headings ہیں بتایا جا رہا ہے کہ volume one اور volume two میں جو section ہے ان میں کیا کیا include number two ہے ورک permit سسٹم کیا ہے اور ورک permit سسٹم میں کون کون سا permit کتنے permit ہے کون کون سا permit کہا پہ use ہوگا اور isolation lock out tag out hold tags یہ کیا چیز ہے اس کی آگے پوری detail ہے پھر confined space ہے جو section one ہے WSSM کا confined space میں responsibilities confined space entry plans isolation کنفائن spares پھر آگے ہے fire prevention لے اؤٹ کیا ہے open yard outdoor storage indoor storage آپ کے جو جتنے بھی flammable storage ہیں یا flammable combustible جو liquors اور gases ہیں ان کو آپ نے کیسے store کرنا ہے اس کی detail ہے اس میں traffic vehicle safety جو traffic کے ریلیٹر ڈرائیونگ کے ریلیٹر safety compressed gas cylinder ان کو کیسے handle کرنا ہے ان کو store کرنا hasdiest material hand tools power tool کو کیسے use کرنا اس کی کیا requirements ہیں material handling جو آپ اگر کوئی transport کرتے ہیں کسی قسم کا حضی material ہے اس کو کس طرح transport کرنا ہے کون سا equipment use کرنا is heat stress responsibilities مطلب heat stress کیا چیز ہے کون پہ use ہو گا کب use ہو گا یہ ساری details اس میں آئے گئی next دیکھتے ہیں section 2 WSSM section 2 اس میں کیا کیا include civil civil کام ہوتا ہے جیسے کہ اس میں دکھایا گیا excavation ہو گئی shoring ہو گئی excavation کا پورا topic اس میں رہ گیا کہ excavation کیا چیز ہے سٹینڈر use ہوتا ہے کتنے کتنے سٹینڈر پہ ہم کو کون کون سا permit چاہیے کون کون سی safety requirements چاہیے پھر آگے scaffolding ہے scaffolding کیا چیز components کیا ہے اس scaffolding کون کون سی آرام کو میں use ہوتی ہے کون 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 سی آرام کو میں prohibited لیڈر سٹیپ لیڈر ہے ٹیمپریری واکنگ ورکنگ سرفس ہے فال پروڈکشن ہے کون 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 سٹیل اریکشن ہے اس میں آگے پوری پوری ڈوٹیلز آپ کو آگے ملے گی آگے پڑھیں گے ہم جا کے اس لیے میں ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ پہلی ویڈیو اتنی ہیں یا آپ یاد رکھنا کہ یہ ساری ایکٹیوٹیز کون سے سکشن کی ہیں کون سے والیوم کی ہیں تو سکشن ٹو ہے والیوم ڈبلیو ایس 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 ایم ہے سیکنڈ والیوم اس میں ہم جا کے پڑھیں گے پائلنگ کیا چیز ہے اپریشن اور نیچے ڈیمولیشن کیا چیز ہے اس میں کچھ چیزیں ہمارے کام سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ ہمارے کام سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو پائپنگ کا یا کنسٹرکشن کا یا پلانٹ کا ریفائنری کا کوئی بھی کام ہے تو جو ہمارے جو ریلیٹڈ ہیں جو ہمیں زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں وہ آگے پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب سیکشن تھری ہے اس کا وولیوم ٹو کا اس میں کیا چیزیں ہیں جیسے کہ مشین گارڈ کیا چی ہے اس کی جنرل ریکوارمنٹ کیا ہیں وہ پڑھیں گے میکینیکل اینڈ ہیوی ایکوپمنٹ کیا چیز ہے وہ کون سے ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں ان کی سیٹیفکیشن کیا چاہیے وہ ساری اس میں ڈیٹیل آئے گی الیکٹیکل ایکوپمنٹ ہم نے یوز کرنے ہیں ان کے لیے ہم کو کیا کیا چاہیے اس کی کلاسیفکیشن کیا ہے کون کون سے ایکوپمنٹ یوز ہوں گے پھر اس میں آتا ہے میکینیکل اور الیکٹیکل میں پریشر ٹیسٹنگ پریشر ٹیسٹنگ جو سیفٹی ریکوائرمیٹس ہیں جو کنٹرول میں یرز ہیں وہ اس کی ڈیٹیل آئے گی آئیونائزنگ ریڈییشن کی جرنل ریکوائرمیٹس ہیں نون ڈیسٹرکٹیو ٹیسٹ اینڈیٹی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ آئے گا اس کی ڈیٹیل ہم جا کے پڑھیں گے اس کی جو سیفٹی ریکوائرمیٹس ہیں کنٹرول میں یرز ہیں وہ سارے پڑھیں گے آگے جا گے کرین کرین لفٹنگ ایکوپمیٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی بہت زیادہ ایکٹیویٹی میں کرین یوز ہوتی ہے جو لفٹنگ ایکوپمیٹ سیکشن فور آپریشن کے لحاظ سے والیم ٹو کا سیکشن فور ہے اس میں کیا چیزیں ہیں ڈائیوینگ آپریشن یہ ہمارا اتنا زیادہ ہماری فیویڈ کا کام تو نہیں لیکن پھر بھی اس کا نالج ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر ہم ہم اس ریکوائیڈ ہوا تو پڑھیں گے میرائن آپریشن ڈریلنگ ڈریلنگ ڈویل سروسنگ بیسیک انفرمیشن ہے اور ایوییشن ہے ایوییشن مطلب یہ جو ایر ٹرانسپورٹ ہے جیسے کہ ایر کرافٹ جو ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں ایرپورٹ کے ریلیٹڈ ہیں تو یہ ہمارے ڈیوی ایس 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 اس کو دو والیوم میں کیا گیا ہے دو والیوم میں سے جو سیکنڈ والیوم ہے اس کے آگے فور سیکشن ہے پھر ہم اس کے آگے ڈیٹیل پڑھتے رہیں گے اب لیکچر ٹو میں ہم کیا پڑھیں گے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس میں ہم نے جو سی ایس جنرل انفرمیشن ہے جو سی ایس ایس میں جو ہم کو جنرل انفرمیشن دی گئی ہیں جو سی ایس ساری ایکٹیوٹیز اور سی ایس ایس وہ ہم دیکھیں گے وہ ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد جنرل انسٹرکشن کیا چیز ہیں جنرل ریپورٹنگ ہے ریسپونس ریسپونس ایمرجنسی یہ اس کے ریلیٹر تھوڑا سا پڑھیں گے تو یہ لیکچر ٹو ہے لیکچر ٹو میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے آگے لیکچر ون دیکھئے گا لیکچر ون کو یاد رکھئے گا اور شیئر بھی کی جئے گا دوسروں جائیں گے تینکیو سو مچ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکچر ٹو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ